السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ ٹھیک ٹا آگئے ہیں ہاں جتو آج کا جو بھی لوگ تھا وہ میں نے پوسپون کر دیا آج میری صبح ویڈیو سکیجول تھی تو قریباً بارہ بجے کی تو وہ میں نے ہری سکیجول کر دی ہے اور ان حالات میں مجھے مناسب نہیں لگا کہ میں کوئی بھی لوگ اپلوڈ کروں اور کوئی بھی کچھ ایسی ویڈیو ہو جس سے دیکھنے والوں کی دل ازاری ہو کیونکہ اس ٹائم جو کل سے جو نیوز چل رہی ہے پاکستان کے والے سے پاکستان ہمارا اپنا ملک ہے سب سے پہلے تو ہم جہاں بھی نہیں آئی وی میں آئی بھی ہیں پاکستان کے والے سے کوئی بھی نیوز ہوتی ہے تو وہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہو لگتی ہے اور افسوس کا باعث ہوتی ہے اس سے بھی بڑھ کے ہمارے لیے انسانیت کا انسانیت سوس واقع ہے کہ جو لوگ اس جہاز کے واقعے میں شہید ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ اس ٹائم میں اظہارے اظہار کرنا اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا اور اس کو آپ سب کے ساتھ اس افسوس کا اظہار کرنا زیادہ ضروری ہے ان لوگوں کے ساتھ جن لوگوں کے گھر تباہ و برباد ہوگے جو لوگ اس حادثے میں شہید ہوگے پوری پوری فیملی کے ساتھ تو ان کے ساتھ اظہارے افسوس کرنا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو جن کا نقصان ہوا ہے ان کو اس کی تلافی کرے اور جن کا اچانی نقصان ہوگیا اللہ تعالیٰ ان کو صبر و حجمت عطا فرمائے اور ہم سب اس مشکل گری میں ان کے ساتھ ہیں جو اس میں بچ گئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جل دس جل ٹھیک کرے اظہاری بات ہے وہ اگر دیکھا جائے تو وہ بھی ایک فیس سے گزریں گے اگر بچ گیا ہے تو وہ اگر دیکھا نہیں بھول سکتا یا وہ کسی فیملی کا مہمبر تھا جس فیملی کے نام پر شہید ہو چکے ہیں تو ایک بہت ہی افسوسنا چیز ہے جس پر میں نے سوچا کہ میں آج آپ سے تھوڑی سی بات کروں اگر آئی ٹھیک میں نے کبھی اس طرح کی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی پہلے بھی نہیں کیتی نا پیسکوک پہ اب یوٹیوب چینل ہے تو پھوڑا اس کے پریولیج ہے کہ تھوڑا سا اس طرح کی بات شیئر کر سکتے ہیں وہ روزے کے ساتھ اپنی منزلوں کی طرف جا رہے تھے تو وہ سب کے سب شہید ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دزجار بلند کرے اور اس مشکل وقت میں جو کہ پہلے ہی ایک مشکل وقت چل رہا ہے پاکستان پہ اور پوری دنیا پہ اس میں ایک ایسی نیوز کا آنا پوری دنیا کے لیے ایک باعث سے افسوس ہو جاتا ہے کہ ایک تو پہلی دیلی بیزاری ہوتی ہیں کہ اتنے لوگ کرونا کی وجہ سے متاثر ہو گئے اتنے لوگ شہید ہو گئے اور اس میں یہ ایک ایسی نیوز آ جانا ایک بڑا حادثہ آ جانا اس پہ مزید دکھ میں اضافہ کرتا ہے پہلے ہم سوچ رہے تھے کہ ہم عید بڑے سادگی سے منائیں اور اس کے اوپر یہ حادثہ اچانک عید سے ایک دن پہلے آ گیا تو اب ہماری عید کیا ہونی ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے بچوں کے لئے تھوڑا بہت بچے بزاری بات بچے ہیں لیکن جو بڑے ہیں وہ ایک دلی ٹینشن اور ایک پریشانی میں ہی ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس حادثے سے پوری دنیا میں ایک پہلنا ہے پریشانی پہلی ہے کیونکہ کل میری انڈیا میں بھی بات ہو رہی تھی تو وہاں پر بھی وہ کافی پریشان تھا پھرہا پلیگ ہے تو اس نے بھی ظاہر احسوس کی رہا اس نے کہایا کافی شام جب سے نیوز آئی ہے تو ہم کافی افسردہ ہیں اس چیز پہ یاد ملے کیونکہ بچوں کے ساتھ جو بچوں والے تھے بچے بھی شہید ہو گئے تو اس کے ساتھ اس ٹائم نہیں سارے احسوس کرنا سب سے بلی ترجیح ہے پاکستان گورنمنٹ کو یہ فورن سے دیکھنا چاہئے کہ ایسا پی اے کے ساتھ ہی ہو رہا ہے پہلے بھی پی اے کے اے ڈی آر جہاں وہ چھتے چھتے ligتے جاتے ہیں ایک ایرپورٹ کے پاس وہ آگئی ہے آپ ان کی پروپر کلیننگ رکھو کہ پرندے ہیں کیونکہ دنیا میں جتے بھی آگ سے ہو رہے ہیں اس میں پرندوں کا بہت بڑا سیدار ہے کہ پورے کا پورا جہاز جو ہے وہ لے ڈوبتے ہیں تو وہاں پہ جو بھی کھڑا کرکڑ ہوتا ہے اس کی وجہ سے پرندے کٹھے ہوتے ہیں کھلا ایلیا ہوتا ہے ان کے لیے بھی آنا جانا آسان ہوتا ہے رہنا آسان ہوتا ہے در جیسی جہاز کی آواز آتی ہے جہاز ایک آ رہا ہوتا ہے اس کا ساونڈ آتا ہے تو وہ اڑتے ہیں پھر اچانک سے تو اس کی وجہ سے وہ جہاز کے انجنوں میں اور ادھر ادھر لگتے پلتے ہیں اور اس کی وجہ سے حادثوں کے جو مواقعیں وہ بڑھ جاتے ہیں پھر اسی سے ایکشن لینا چاہیے اب کیا اس کا حل ہے کہ انٹرنیشنل ریئرپورٹس ہیں اور پوری دنیا کی فلائٹس نے آنا چاہنا ہوتا ہے کوئی اپنا بھی محلے کا کوئی چھوٹی موٹی چیز تو نہیں ہے اب ایسے بھی جہاز کا جو واقعہ ہوتا ہے یہ پوری دنیا میں ایک ڈیفرینڈ نویت کا ہوتا ہے کہ اسے آپ دوسرے حادثے کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر سکتے تو یہ ایک انٹرنیشنل حادث ہے جو ائرلائن کمپنیز ہیں جو انٹرنیشنل ائرپورٹس ہیں وہ سب اس چیز پر انویسٹیگیشن کا ویٹ لگتے ہیں تو اب وہ کیا لوگ کس ٹینشن میں جائیں گے کس پریشانی میں جائیں گے پہلے ہی لوگوں کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں تو اس مہین موقعوں میں تو خاص طور پر کہ یہ یہ کو چاہیئے گے سپیشل ایس او پیز رکیٹ اور بلکی بھی جو سیولیزیشن ہے اس کو بھی چاہیئے تو بہرحال اللہ تعالی اس ٹائم یہی فلاہ تو بیس یہی ہے کہ ہم اس چیز کو جتنا ہم کے لئے پڑھ سکیں تو آج جب جاتا یہاں پہ آخری دن ہے کل یہاں بھی بناس ہو چکی ہوئی ہے تو یہ تھا کہ چلو کرونا تو چلو زندگی کا حصہ بن گیا ہے بوچھ نہیں ہو سکتا اس پر فرما رہے دیکھ چلتا رہے گا لیکن انہیں اس حادثے نے آکے بہت ہی تھی تو تھوڑی بہت خوشی بھی تھی نا اس کو بھی خراب کر دیا تو اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات کو بدن فرمائے سب کو ان کو اس کا عطا فرمائے ان کے کے دواقین ہیں اور ہماری جو گورنمنٹس ہیں جو بھی ادارے ہیں پروس سوچ نے سمجھنے کی توفیق دیتا کہ وہ آئندہ کوئی ایسا واقعہ نہ ہو سکے آئندہ کسی کی جان نہ جا سکے کیونکہ ہم بھی اپنے بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ جاتے ہیں تو خدا نہ خواستہ ہم بھی کل کو اس کا شکار ہو سکتے ہیں تو ایز ایکس پیٹریٹ اور ایز اے پاکستانی ایز اے ہمن ہم سب اس لکھ میں پورے پورے شریع ہیں اور پاکستان کے لئے دعا کرتے ہیں سب کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے لئے قبول فرمائے اور جو بھی جنیا سے چلے گئے ان کی بخشی شمع فیلت فرمائے ان کی ترجیان فرمائے تو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھئے گا اور کل یہاں پہ یہ در تو مزید ویڈیوز آپ کے لئے آتی رہے گی ملے پاکستان کے لئے موسیقی